موسیقی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکرہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج جو ہے نا میں گھر میں مکھن بنانے لگی ہوں تو میں نے آپ کے اپنوں کے ساتھ جو ہے نا اس کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا یہ ملائی تھی دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے نا اوپر سے اتار لیتے ہیں وہ میں نے جمع کی ہوئی تھی کافی ساری تو اس کو جو ہے نا میں نے دہی کے دو چمچ اس کے اندر ڈال کے جیسے دہی کو جاگ لگاتے ہیں نا اس طرح سے پہنے ملائی کو جاگ لگا کے آور نائٹ کے لیے رکھ دیا تھا تو یہ جو ہے نا اب جم گئی ہے یعنی کہ جیسے دہی جم جاتا ہے نا اسی طرح سے تو اب جو ہے نا اس کو میں بلینڈر کے اندر ڈال کے اس طرح تھوڑا تھوڑا سا تو میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں تھنڈا جو پانی ہوتا ہے نا تھنڈا یخ پانی وہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا آپ نے ڈالتے جانا ہے جیسے یہ میں نے ایک برف کا کولا لے لیا اور اس کے اندر پانی ڈال کے اور تھوڑا تھوڑا سا جو ہے نا اس کے اندر پانی ڈالتے جانا ہے اس سے جو یہ ہے نا کہ مکھن جو ہے نا وہ الگ ہو جائے گا اور جو باقی کا ہے اس کا وہ لسی الگ ہو جائے گی مکھن الگ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ بنانا نہائیت یہ سان ہے اور جلدی سے بن بھی جاتا ہے اب تو وہ دوسرا ہاتھ والا مدھانیوں والا سسٹم تو نہیں ہے مطلب کہ اب اتنا الیکٹرونکس آگئی ہیں تو اس طرح سے جو ہے نا میں تو بلینڈر میں بنا لیتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی جلدی سے جو ہے نا فٹا فٹ اس کا جو ہے مکھن وہ نکل آیا ہے اور باقی جو ہم پانی ڈالتے رہتے ہیں نا تو وہ پھر لسی سی بن جاتی ہے تو وہ بھی اس کو بھی زائع نہیں کرتے اس کی جو ہے نا میں نے ایک لڑی بنا لیتی ہوں مطلب کہ تو اس طرح سے اس کا اندر سے پیڑا نکال گئے مکھن کا اور اس کو جو ہے نا ایسے گول سا بنا کے پہلے اس کو پانی کے اندر تھوڑا سا رکھیں گے اس کے بعد جو ہے نا اس کو ساتھ میں دوسرے باول میں میں نے رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر سے جو لسی وغیرہ نکلتی رہتی ہے نا پانی وہ انہی پھر نکلتا تو یہ دیکھیں جی یہ اتنا مکھن جو ہے نا تقریباً ون کیجو مکھن جو ہے نا نکل آیا تھا دو کلو ملائی میں سے ون کیجو جو ہے نا مکھن آرام سے نکل آتا ہے اور اگر اس کا گھی بنانا چاہیں تو آدھا کلو گھی جو ہے نا وہ آرام سے نکل آئے گا تو یہ جو ہے نا مکھن نا مجھے وہ باول جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے مطلب ضرورت ہوتی ہے تو میں یہ جو ڈسپوزیبل ہے نا بوکس اس کے اندر میں ڈال کے اور اس طرح سے اس کو کر کے رکھ دوں گی تو یہ تقریباً ون کیجی ہے ٹھیک ہے یہ ون کیجی کا ہی بوکس ہے یہ والا تو اس کو میں اس طرح سے ایک جیسا پلین کر کے نا رکھ دوں گی یہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ بزار سے جو ہے نا لے کے آئے ہیں تو یہ گھر میں بنی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا مکھن دہی یہ بڑی اچھی ہوتی ہیں مطلب کے فائدہ مند بزار کا تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہوتا انہوں نے ملاوٹ کی ہوئی ہے یا پیور مطلب صحیح دیسی بھی ہے یا نہیں تو یہاں پہ جو ہے نا میں لنچ کی تیاری کر رہی تھی تو میں نے چنے کی دال اُبلنے کے لیے رکھی ہوئی تھی آج میں چنے کا جو ہے نا پلاو بنا رہی ہوں چنے کی دال کا پہلے بھی میں نے ایک ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اپنے لنچ ویڈیو میں جس میں میں نے چنہ دال پلاو بنایا ہے لیکن آج میں پھر سے جو ہے نا یہ بنا رہی ہوں بس جب کچھ سمجھنا آ رہی ہونا کہ آج ہم کیا بنائیں لنچ میں تو بس وہ میں جلدی سے یہیں بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا میں پیاس فرائی کیا میں نے اور ساتھ میں نے لیسن آزر کا پیسٹ ڈالا تھا اور ساتھ میں ٹماٹر اور ہری میٹشیں جو ہے نا وہ ڈال دی ہیں میں نے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے جو ہے نا اس کو میں کر رہی ہوں بھنائی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں مسالے ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے سابت زیرہ سابت گرم مسالہ جتنا بھی ہوتا ہے نا وہ ڈالیاں میں نے دارچینی لونگ کالی میٹ سابت زیرہ اور بڑی الائچی کیونکہ پلاو میں جو ہے نا وہ سابت گرم مسالہ اچھا لگتا ہے اور بس یہاں پہ باقی کے سپائسز میں نے ڈالے تھے نمک سورپ میرد دھنیا پاورڈر تھوڑا سی ہلدی اور جو ہے نا ان کو اچھے سے بھون کے تو اس کے اندر جو ہے نا میں نے دال ڈال دی تھی جو کہ اُبل گئی تھی اور دال کا پانی بھی ہے اس کے اندر ساتھ تو بس جب یہ اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو دال کو جو ہے نا اچھے سے بھون لیں گے اس کو مسالے کو اور یہاں پہ جو ہے نا میں چار کٹوریاں پانی کی ڈال دوں گی دو کٹوریاں میں نے لین تھی چاول کی تو جو ہے نا اس کا دوبنا پانی ڈال دوں گی میں اس میں تو جب پانی کے اندر اچھے سے اُبل آ گئے تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا چاول جو بھی گوکے رکھے ہوئے تھے پہلے سے وہ ڈال دیا ہیں تو بس چاولوں کا پانی خشک ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا اس کو دم پہ لگا دیں گے نمک جو ہے نا وہ اکثر کم بھی رہتا ہے میرے چاولوں میں تو میں جو ہے نا اینڈ پہ چک کے تو اوپر سے دوبارہ سے نمک ڈال دیتی ہوں دم لگانے سے پہلے نا تو بس یہاں پہ دم لگا دیا چاولوں کو اور یہاں پہ جو ہے نا میں رائتہ بنا رہی ہوں اکثر میں جو ہے نا پلاو کے ساتھ یہ والا رائتہ بناتی ہوں اس میں میں نے کھیرے کٹے ہوتے ہیں بری بری سے ٹرماٹر اور ایک پیاز جو ہے نا ان کو بھی چاپ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا میں دہی ڈال دوں گی اور ساتھ میں اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک اور کالی میرچ مطلب کہ ایک ون ٹی سپون کا چوتھا حصہ جو ہے نا وہ وہ میں نے اس کے اندر ڈال ہے اور بس اس کو اچھے سے مکس کر لیا یہ بڑا اچھا سا مزیدار سا رائتہ تیار ہو گیا ہے لینچ میں اور بس یہ جو ہے نا میں نے تین چار فروٹس کاٹے ہوئے تھے یہ اس میں تھے مکیلے سے انار اور جو ہے نا تھوڑے سے امرود تو ان کو میں نے پہلے تو میں نے سوچا کہ میں فروٹ چارٹ بناتی ہوں پھر میں پس کریم پڑی ہوئی تھی میں نے کہا چلیں جو ہے نا کریم چارٹ بنا لیتے ہیں اس کی تو کریم چارٹ میں جو ہے نا وہ ویسے انار اور یہ امرود وغیرہ نہیں ڈالتے لیکن میں نے چونکہ پہلے سے کاٹ کے رکھے ہوئے تھے تو پھر میں جو ہے نا کریم چارٹ بنا لی یہ جو ہے نا ایک کریم کا پورا پیکٹ جو ہوتا ہے نا ایک پاؤ والا اس کے اندر میں نے تین چار چمچ چینی کے ڈال دیا اور تھوڑی اسی جو ہے نا کالی میٹ چھٹکی سی ڈال کے اور اس کو اچھے سے میں نے جو ہے پھینٹ کے اور اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اس کو بس اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ جو ہے نا ہماری فروٹ چارٹ جو ہے نا کریم چارٹ یہ تیار ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور نیکس ویڈیو تک کا انتظار کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا دعوی میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ